اسلام علیکم تو ناظرین میں وسیم ساجد آج اپنے یوٹیوب چینل فارمہب پر آسٹر لوپ مرگی کی فارمنگ کے حوالے سے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ غلام اسفہ صاحب ہیں یہ پہلے لیر مرگی کا کاروبار کر رہے تھے تو ساتھ انہوں نے تجربے کے طور پر تقریباً دو سو پچاس مرگیاں آسٹر لوپ ہیں یہ پالی ہوئی ہیں ہم ان سے آسٹر لوپ مرگی کی فارمنگ کے مطلق ڈیٹیل لیں گے اور آپ تک شیئر کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم بھائی غلام اسفہ جدو تسی پہلے دن بچہ لے کے آئے جی ایک کنے دا ملیا سی تو انہوں بھائی پہلے دن اسی چوڑری دنانکلو بچہ لے کے آئے ہیں ایک سو ویر پہ مارکر دا ریڈ سی لیکن پیار اور تردک دی بھائی ہاں تو سور پیدا سن بچہ ملے سور پیدا پہلے دن جدو تسی بچہ لے کے آئے سی اندھی ویکسینیشن ہوئی ہوئی اسی یا تسی اتھے لے کے پھر اندھی ویکسینیشن دیتی نہیں بھائی ویکسینیشن اسی خود کرائی اسو بعد پہلے دن جدو تسی بچہ فارم دے اندر لے کے چھڑیا انہوں کنہ ٹمپریچر دیتا زی تسی انہوں چوتھی ٹمپریچر دیتا پہلے دینا تے گرمیاں دے اندر ٹمپریچر دین دی ضرورت ہندی ہے انہوں کے نہیں ہندی ہے گرمیاں دے موقع تے صورتی حال دیکھ دی دی اگر ٹمپریچر کارتے پھر ضرورت دینا پہندہ ہے اگر نہیں آگیا تے پھر نہیں دینی چاہی دی وہ ٹمپریچر تسی کیس رہا پورا کار دے جنہوں اسی پٹھی بگرہ لگا کے ٹمپریچر پورا کارنے یا ہیٹر وغیرہ جا بلب وغیرہ جیس طرح موقعی سردی دی نسبت دے سردی دی نسبت دے دے تمپریچر جنہا رکھنا چاہنے ہونا کار دی دے تے انہوں فیڈ کیا دی تسی پاہند دے جی کوسر فیڈ بھی یوز کارنے ہیں چارہ وغیرہ کئی گندم جو بھی کار دی ہیں کچھ دیسی چیزیں تاکہ فیڈ کار دکھا گئے اور سارا خرصہ کام ہو گئے تے اے تسی کننے دن آباد انہوں سیل کار دے جی اسی تقریباً دو ماہ تکر سیل کار دی دی اے آسٹر لوب تھے کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں نے جڑیاں حملہ کار دیاں سب تو زیادہ تاہنہوں سانس دا مسئلہ باندھا ہے اور باقی بہار وغیرہ تا موسم دیو جان توندھا ہے لیکن ان دیو میری سین آر راڑی اے آر راڑی مینے بعد انہوں نے ایک کورس کرویاں جاندھا ہے تاکہ کوئی مماری ہونے لینے تعملہ نہ کریں ایک مرگی دے دو مینے تکر تقریباً کنہ خرچہ آ جاندھا ہے چھے سو رپے بھائی خرچہ آ دا دو ماہ تکر اگر تسی ایک سو مرگی پاہ دے جے مطلب کار دے ویچ راکھ دے جے پہلے مینے تقریباً کنی فیڈ کھا جاندھا ہے ایک بوری بھائی خرچہ دے سو مرگی اگر ہو گئے تاں ایک بوری فیڈ کھائے گی دوسرے مہینے کنی فیڈ کھائے گی دو بوریاں کھائے گی اور او سو آٹکی اگر کوئی بندہ ہے نو تیسرے مہینے تین مہینے نو راکھتا ہے پھر کنی فیڈ دبل ہو جائے دو دی بجائے چار ہو جائے گی اچھا اگر کوئی بندہ کار دے ویچ سو مرگی پال دے آسٹلو مرگی تے انو تقریباً کنے برطن ہی ضرورت ہندی بھائی داس مرگیاں واسطے ایک برطن کافی ہندہ ہے اور سو واسطے داس برطن ہونے لازمی اور پانی آلے اسے طرح ہاں آلےڑی چال دا لیندہ ہے وہ پانی برطن بھی کافی ہیں جدو اے ٹوڈی مرگی تیار ہو جاندی تے جڑا سیل کرن دا طریقہ کارے گیاں وہ کیے گیاں تے جائے گیاں اے ٹوڈی مرگی تیار کرن دا لیکن کارتو کارتو میں پاندرہ سو ہی سیل کرنا اگر اس تو زیادہ بھی میرے نا ڈیل ہو جائے تو میں سیل کر لینا اے جدو تسی دو سو پنجاب اچھا آپ دے فارم دے اندر لے کے آندہ ہے تقریباً دو مہینہ بعد کنی متیلٹی ہوگی ٹوڈی تقریباً وی پیس متیلٹی ہوئی نا وی پیس متیلٹی ہوئی نا اے جڑی آسٹلو مرگی ہے تسی دو مہینہ بعد سیل کر دیں دے جے لیکن اگر کوئی آنڈیاں وہاں سے نو رکھنا چاہوے تو ایک کننے مہینہ بعد آنڈا دینا سٹارٹ کر دیں اے وی تو بھائی افتیان دے اندر اندر آنڈا دینا شروع کر دیں دی بھائی ایک جڑا اندر آنڈا ہے تقریباً کنے دا سیل ہوں دے انتالی پجار پیدا چالی پیدا تقریباً مارکٹ چے سیل ہو رہے ہیں آسٹلو مرگی ہے جڑی دوسری مرگیاں نہ لو کی فرقیں گئے ہیں بھائی گولڈن مشنی تے بلیلر دا تسی دیکھے یہ کہ مارکٹ کدھی زیادہ ہوئی دی کدھی کم ہوئی دی لیکن آسٹلو پہ ہو جائے مارکٹ ترینڈ آ رہا ہے کہ سارے بھائی زیادہ منافع کمان دی کوشش کر رہے ہیں لیکن اے انہوں دی نسبت دو گنا زیادہ منافع دے لی ہے جڑے میرے ناظرین نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تسی انہوں کی پیغام دینا چاہو گی انہوں نے یہ پیغام ہے کہ جتھے گولڈن مشنی یا دو دار پامنی اور پانچ سو آسٹلو پتیار کر رہے ہیں یہ جڑی مرگی ہے یہ صرف آنڈہ ماں سے اسمال ہوں دی ہے یا گوشت ماں سے بھی اسمال ہو جاندی ہے نہیں بھائی صاحب تو زیادہ تے کلانچے شونک نہ رکھن رکھن دی وجہاں تو استعمال ہو رہی ہے لیکن انڈہ بھی اندے مارکٹ اس ٹھیک سیل ہو رہے ہیں جو میں تسی دسیہ ٹائیسو مرگی تسی پائی سی بچہ لے کے انداز سی ہوندے وچوں ویٹ وڈی موٹیلٹی ہوگی دو سو تی بچے 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 گئے ہیں تقریباً دو سو تیاں بچے تو تسی دو مہینہ دے بچے کنی پرافٹ کمال ہو گئے بھائی دو مہینہ دو لاکھر پی ایزی لی بندہ پرافٹ کمال ساکتا ہے اگر مارکٹ سے تعلق ہے تو بھائی تسی تو زیادہ سیل کر سکتے دیجئے اور لوگوں نے اندر جان پیدا کرو کہ زیادہ تو زیادہ آسٹرلوپ پالو اور مارکٹنگ خود کرو تو کوشش بھی کرو کہ زیادہ تو زیادہ سیل کر سکتے اور پیسے بھی زیادہ تو زیادہ کمال سکتے تو ناظرین یہ تھے غلام مصفہ صاحب اور انہوں نے اپنے تجربے کی باتیں ہم سے شیئر کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آسٹرلوپ کی فارمنگ کے مطلق ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا ڈسکرپشن کے اندر ہمارا فون نمبر دیا ہوا ہے آپ فون پہ رابطہ کر کے ہم سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ نئے سرے سے آسٹرلوپ کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آسٹرلوپ کا جو چوزہ ہے مارکٹ سے کم ریٹ پر دلوائیں گے اور آپ کو مکمل گارنٹی دیں گے اس کے علاوہ فارمنگ کے مطلق جیسے یہ برتن ہو گئے اور دوسرا جو کی ساز و سمان ہے وہ ہم آپ کو مارکٹ سے کم پرائز پر پروائیڈ کریں گے امید کریں گا کہ تونوں ساڑھی آئی دیے ویڈیو چنگی لگ گئے ہوگی اگر تونوں ساڑھی ویڈیو چنگی لگ گئے تو ویڈیو نو لائک کر دیا جائے چینل نو سبسکرائب کر دیا جائے تاکہ ہر نئی آنالی ویڈیو ٹوٹے تک پہنچ سکے ملنے ہاں اگلی ویڈیو چھے او دو تائی اللہ حافظ